بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 9.1 اور اس کا کوئیسن نمبر 3 کریں گے ایکسرسائز 9.1 اور کوئیسن نمبر 3 اور اس کا فیلالم پارٹ 1 شروع کرے لگے اس میں کہتے ہیں کہ ٹرائنگل ایکس وائی زی بنائیں جس میں ایکس زی جو ہے وہ 6 سنٹی میٹر ہے وائی جو اینگل ہے وہ 30 ڈگریز کا ہے اور اینگل ایکس جو ہے وہ 120 ڈگریز کا ہے تو یہ آپ نے ایکس زی بنا دیا سکس سنٹی میٹر کا ایکس پہ ایکسو بیس کا انگل ہے ایکسو بیس کا ہو گیا وائی کا تیس کا زی کا نہیں دیا ہوا تو زی کا ہم نکال سکتے ہیں ان دونوں کا ٹوٹل وان فیفٹی ہے نا تو وان ایٹی میں سے اگر آپ وان فیفٹی نکالے 30 ڈگریز اس کا مطلب ہی ہو ہے کہ یہ اینگل جو زی پین ہے وہ بھی 30 ڈگریز کا اینگل ہے 30 کا اینگل بنا کے انہیں کئی نہ کئی مل جائیں گے یہ 30 کا ہے یہ 120 کا ہے اور یہ بھی 30 کا ہے یہ آپ کا وائی پوائنٹ ہے تو سکس سینٹی میٹر کی پہلے ایکس زی بناتے ہیں یہ ایکس یہ زی اب ایکس پہ مجھے 120 کا ہے ایکس پہ مجھے 6 ڈگریز کا اینگل بنانا چکے اسے بھی مجھے یہ 6 ڈگریز کا اینگل بہت سانا بنانا یہ ہے چکے یہ 60 یہ 120 تو اس پوائنٹ میں سے اور اس میں سے گزرتی ہوئی ایک لائن لگا دیں اس کو کوئی نام دے دیں ایکس اے کہہ دیں یہ آپ کا انگل ون فونٹی ڈگریز کا اب زی پہ آپ نے تھرٹی کا انگل بنانا ہے تھرٹی کا مطلب یہ ایک ہے سکسٹی کا عادہ کرنا ہے تو اس پوائنٹ پہ رکھے اس کو یہ آپ نے ایک آٹ لگائی پھر یہ سکسٹی کا بنا دیا سکسٹی کا بنا کے آپ نے آدھا کرنا ہے نا اسے تو میں نے پہ غیر اٹھائی ادھر بھی لگا دی اور پھر سکسٹی کے پوائنٹ پہ رکھے لگا دی تو انہوں نے یہاں پہ کٹ کر دیا ایک دوسرے کو یہ اس پوائنٹ پہ کٹ رہے ہیں تو آپ اس میں سے گزرتا ہوا ایک لائن کے ہی سے گزرتی ہوئی یہ زی بھی کہہ لیں اور یہ آپ کا تھرٹی کا انگل آگیا تو یہ آپ کی ٹرائنگل بن گی ایکس زی اور ادھر وائی اور یہ بھی تھرٹی کا انگل ہے تو وان ٹونٹی پلس تھرٹی وان فیفٹی وان فیفٹی پلس تھرٹی وان ایٹی آپ کے انگل سارے ٹوٹل ان کا وان ایٹی دگریز ہے اب ہم پارٹ نمبر دو کرتے ہیں نمبر ٹرو کویسٹن نمبر ٹری اس کا سیکنڈ پارٹ ٹرائنگل کا نام وہی ہے ایکس وائی زی جس میں وائی زی جو ہے وہ سکس سینٹی میٹر ہے اینگل زی جو ہے وہ سکس ٹیک ہے اینگل ایکس جو ہے وہ نائنٹی ڈگریز کا تو یہ وائی زی زی پہ تو سکسٹی کا اینگل ہے ایکس کا اینگل دیا ہوا ہے نائنٹی کا وائی کا نہیں دیا ہوا تو ان دونوں کو ایٹ کریں یہ وان فیفٹی ڈگریز آ جاتے ہیں وان ایٹی میں سے مائنس کریں تو تھرٹی ڈگریز لب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی آپ تھرٹی ڈگریز کا اینگل بنائیں گے یا آپ کا ایکس آج دے گا یہ نائنٹی کا اینگل ہوگا تو وائی زی سکس سینٹی میٹر یہ وائی یہ زی یہ سکس سینٹی میٹر اب زی پہ مجھے سکسٹی کا اینگل بنائیں گے یہ سکسٹی کا اینگل بن گیا سکسٹی کا اینگل کی اس پوائنٹ میں سے اور اس میں سے یہ ایسے آپ لائن لگا دیں اور آپ نے وائی پہ تھرٹی کا اینگل بنانا ہے تو وائی پہ پہ پہلے سکسٹی کا بنائیں گے ہم اس کے بعد سکسٹی کی تصنیف کریں گے یہ ایسے لگی سکسٹی کا بن گیا اور زیرو کی بھی میں نے ایندر ایک لگا دی کیونکہ مجھے بعد میں سکسٹی اور زیرو کی مدد سے تھرٹی کا بنانا ہے یہ پوائنٹ آگیا اس میں سے اور اس میں سے گزرتا ایک لائن کھینچ دی ایسے کر کے اس کا اب لیبل کر دیں زی اے کہہ دیں اس کو وائی بی کہہ دیں برحال یہ آپ کا ایکس پوائنٹ آگیا یہ آپ کا انگل سکسٹی ڈگریز کا تھا یہ آپ کا تھرٹی ڈگریز کا تھا اور یہ آپ کا نائنٹی ڈگریز کا اور آپ یہ بائیگرام بن گئی اب ہم کویسٹن نمبر فور کرتے ہیں بھی کویسٹن نمبر فور اس کا پارٹ ون پہلے کرتے ہیں ٹرائنگل ایل ایم این ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اینگل ایم جو ہے وہ ون زیرو فائیو ڈگریز کا ایم این سکس پنٹ فائیو ہے سنٹی میٹر اور ایل ایم فور پوائنٹ ایٹ ہے اب اس نے بھی ایم نیچے آتا ہے اس نے بھی آتا لہذا آپ کسی کو بھی نیچے لے سکتے ہیں یہ بڑی ہم اس کو لے لیتے ہیں تو میں ایم این کو نیچے لینے لگا ہوں سکس پنٹ فائیو سنٹی میٹر ایم بھی مجھے ایک سو پانچ کا اینگل بنانا بنا دیا اور ایل ایم فور پوائنٹ ایٹ ہے ایل پوائنٹ اس کو پریائے گا تو ایم ایل یہ ایل ایم فور پوائنٹ ایٹ ہے تو یہاں سے مجھے فور پوائنٹ ایٹ کا میں لگا ہوں تو ایسے کر کے یہ آجا گا فور پوائنٹ ایٹ سنٹی میٹر یہ ون زیرو فائیو ڈگریز کا تو مجھے پہلے سکس پنٹ فائیو سنٹی میٹر کی ایک لائن لگانی تو یہ ایم یہ شاید نظر نہیں آرہا اس کو چینج کرتا ہوں پوزیشن ایم این سکس پنٹ فائیو سنٹی میٹر اب ایم پہ مجھے ایک سو پانچ ڈگریز کا اینگل بنانا ہے وہی نائنٹی اور ون ٹونٹی کا کو بائسیکٹ کرنا اس کے بعد یہ سکسٹی کا ساری یہ ون ٹونٹی کا سکسٹی پہ رکھ کے ہی میں نے دوبارہ لگا دیا کیونکہ مجھے نائنٹی چاہیے نائنٹی ون ٹونٹی پہ رکھ کے میں نے یہ نائنٹی کا لے لیا اب ون ٹونٹی پہ میں دوبارہ رکھ کے لگانی ہے نا کیونکہ نائنٹی کی اور ون ٹونٹی کی تصنیف کرنی ہوگی تو میں اس کو پہلے ہی ایسے لگا دیتا ہوں کچھ لوگ اس کو ایسے کر کے پورا لگا دیتے ہیں کوئی حرج نہیں اس میں وہ بھی ٹھیک ہے تو اب مجھے اس نائنٹی پوائنٹ پہ رکھ کے ساری یہ ہل گئی یہاں سی اس کو یہاں رکھ کے ایسے لگائی تو یہ میرا وان زیرو فائف کا آگیا جسے میں ایم او کہہ رہا ہوں یہ میرا وان زیرو فائف ڈگریز کا آنگل ہے اب مجھے ایل ایم فور پنٹ ایٹ بنانی ہے تو فور پنٹ ایٹ میں اس پرکار کو کھولتا ہوں اور یہاں رکھ کے ایم پہ یہ میں نے لگا دیا یہ میرا ایل پوائنٹ آگیا یہ فور پوائنٹ ایٹ سنٹی میٹر ہے اس پوائنٹ کو میں نے ملا دیا اس سے این پوائنٹ سے تو یہ میری ٹرائنگل بن گی یہاں آپ نے کچھ لیبل نہیں کرنا ہے میں نہیں معلوم کی یہ کتنی لمبی ہے بس یہ جو چیزیں انہوں نے کہیں تھی وہ ہم نے بنا دی اور ڈائیگرام بن گئی اب ہم قیسن نمبر فور کا پارٹ نمبر ٹو کریں گے اس میں یہ ہے کہ ٹرائنگل وہی ایل ایم این ہے جس میں اینگل ایم جو ہے وہ سیونٹی فائیو ڈگریز کا ہے این ایل سیونٹی میٹر ہے اور ایم این فائیو سیونٹی میٹر ہے تو یہ اینگل ہے اور ایم این یہ ہے تو مجھے یہ چیز نیچے لینی چاہیے تو یہ ایم این سیونٹی فائیو کا اینگل اور ایل اب ایم این سیونٹی میٹر یہ سیونٹی میٹر آگے فائیو سیونٹی میٹر یہ اور یہ سیونٹی فائیو کا اینگل ایم این پہلے مجھے فائیو سیونٹی میٹر لگانی ہے یہ M یہ N 5 سینٹی میٹر یا مجھے 75 کا انگل بنانا ہے I'm sure کہ آپ ایکسپرٹ ہو گئے ہوں گے کہ 75 کا انگل کیسے بناتے ہیں یہ دیکھیں اب میں یہ 60 کا اور 60 کے بعد 120 کا اب 90 کا بنانا 60 سے میں نے پہلے ہی آرک لگا دیئے یہ لگا دی یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس 90 کا انگل بننے والا اب آپ نے 90 اور 60 کی تصنیف کرنی ہے تو یہ اس پوائنٹ پہ لے کے یہ آپ نے آرک لگائی اور بعد میں 60 والے پوائنٹ پہ رکھ کے یہ آرک لگائی آپ نے نوٹ کیا کہ مجھے جو میری 90 سے 75 لگائی تھی وہ نے یہاں تک لگائی تھی تو جب میں نے 60 پہ لگائی تو وہ بالکل ایج پہ آئی تو تھوڑی سی پریکٹس آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو تھوڑی سی لمبی لگانی چاہیے تاکہ وہ آپ کو بعد بار اٹھا کے نہ لگانی پڑے اور پوائنٹ بالکل ٹھیک آئے تو خیر آپ کا یہ 75 کا پوائنٹ آگیا تو یہ آپ نے 75 ڈگریز کا انگل بنا دیا اب آپ کی LN7 سنٹی میٹر ہے یہ NL7 سنٹی میٹر ہے تو 7 سنٹی میٹر پرکارڈ کو کھولیں اور آپ نے N پوائنٹ پہ رکھنا ہے اسے اس دفعہ اور دیکھیں یہ کہاں کاٹتی جا گیا یہاں پہ تو یہ آپ کیا L پوائنٹ آگیا L پوائنٹ کو بھائی آپ اس کو اس سے ملا دے 7 سنٹی میٹر اور آپ کی ڈائیگرام بن گئی تو اس کے ساتھ ہی ایکسرسائز ختم ہوئی انشاءاللہ والا اگلے ویڈیو میں ہم ٹاپیک 9.2 شروع کریں گے اسلام علیکم موسیقی موسیقی